پرم ستکاریو گروہ سواری ساتھ سنگھ جی ستگر جی دی مہان بخش شرحمت کرپلتا ہے جس کارج نو کچھ سالہ پہلنا عرم کیتا سی ستگر نے کرایا سی اج او منزل دے قریب آرے ہیں ستگرہ نے ندرِ انائت ندرِ کرم کیتی ہے آسا کی واردی تیمی پاوڑی تے ستگرہ دی اسیستے آپ سنگتہ دی بکشیشنل اسی اج اچارن پتے ویچار دی سانج لینواز تے جڑ بیٹھے ہیں اس تو پہلا پہلا میں ایک بینتی کر دےنا چانا جدوں میں تسی کسے بانی نو گروہ دی کرپا نل تیان نل پڑوگے ویچاروگے تو آنو کدروں شروعات نظر آئے گی تے جدوں سمپورن تائیتے آئے گی گل پھر آپ سے جڑے گی جیسے میں اگل کہہ کے کچھ اگے چلا بارہ مہا دی بانی نو ستگرہ نے چیتے تو ارم کیتا ہے کہ اس جیو نو چیتا آجائے میں سنسار وچھ کےڑے کرم کرنے نے تے کےڑے نہیں کرنے جے تو آڈے وچھوں صدگر دی پویتر بانی نو چنگی ترہ پڑنوالے گروہ کے پیارے گروہ سکھ ویٹھے ہو ویچار دے ہو پھرے تو آڈا اندبو میرے نانوں جیدہ ہوئے گا گروہ گرنسہیب جی مہاراج بارہ مہا دی بانی دے مینے تے بارہ نے پر پدے چودہ نے کدھی آپ جی تیانر ویکھو گے جتے مہاراج نے بارہ مہا دی سماپتی کیتی ہو تھے چودہ ایک لکھے اخیر لے سلوک تو بعد کہ اس بانی دے پڑا چودہ نے بانی ایک کوئی ہے مہینے تے بارہ نے پر مہاراج نے چودہ نی گھنٹی تو ڈسامنے سکرین تے ایسا کیوں ایسا گروہ ارجنس پتا جی مہاراج نے کمیں بخشان کیتیاں نے ساڈے واس تے ایدہ چیڑا پہلا سلوک ہے گروہ سیب نے اچارن کیتا ہے او کچھ ہو رہا ہے تے آخر لا کچھ ہو رہا ہے انہوں کے انہیں اپ کرن سلوک کرت کرم کے ویچھڑے کر کرپا میں لو رام پر جدوں اخیر لا لکھیا انہوں کے انہیں اپ سنگھار مہاں دیو سمورت پھلے جس کو ندر کرے ویدوانہ دی پاشا ویچھ گیان دی پاشا ویچھ اپ کرن تے اپ سنگھار اے دون ہے میں ہتھ جوڑ کے بینتی کر دینا چاہنا مہاراج نے شروع تے کیتی سی تے نوں کرم دا چیتا آوے کےڑا کرم کرنا ہے تے کےڑا نہیں کرنا ایتھوں بارہ ماں شروع کیتا ہے چیت گوویند ارا دیا ہے پر ہولی ہولی یہ کرما دا چیتا اینا پر پاک ہو گیا اینا پر پاک ہو گیا اینا شب گوڑ ہو گئے اینا کرما نو ہن پھل لگن لگ گیا تے سدگرو بارہ ماں میں نلکھ دینے پھل گوڑ گوڑا نو پھل لگن لگ گیا کدھی تیان لڑ بیچار ہو گیا تے گل سمجھ بیچائے گی او چیتا جی دے تو کرم دی یاترہ شروع ہوئی سی ہن گوڑا دے پھلتے آ گیا جس چیتے نو سمجھ لے کے گل شروع کی تھی چیت گوویند ارا دیا ہے ہووے اناند کا نا حالی ہویا نہیں سی ہووے گا سدگرو کدھنے جے تو چنگے کرم کریں گا چیت پہ نار پر سدگرو نے بارویں مہینے وے جا کے آگتا پھل گن اناند اپار جنا آج او اناند پر گٹ ہو گیا جس ایم نو جس گول نو جس آشے نو لے کے چلیا سم پورا کرتا گرو پھل گن میں جا کے اے پاوڑیاں چڑ گئے ہیں میں بہنتی کر دینا چاہنا جیڑے سجن سکمنی سہ پڑ دینا ہے مہراج نے پہلا سلوک نمشکار تو شروع کی تا سی آد گرے نمائے سکھ گردواریاں ہوندہ ہے پہلا کرم متھا ٹیکن تو شروع ہوندہ ہے حالی سریری متھا ٹیکن دا گرو اگے منمون کوئی نہیں ٹکیا ہوندہ پہلا شروعات ویچ پہلا بچہ سکول بستا لے کے جاندہ ہے کہ اول ڈریس پہن کے جاندہ ہے گیان کیونکوچھ نہیں ہوندہ انہوں شروعات ویچ ستگر نے شروع کی تا سی آد گرے نمائے اتھو شروع کی تا نمشکار کرنٹوں پر پچھایا کہ تھے پورا پرب ارادیا پورا جھاکا ناؤ اتھے جا کے زندگی پوری کر دیتی ہے نانک پورا پایا پورے کے گنگاؤ میں ہتھ جوڑ کے بینتی کر دینا چاہنا تے گل لمی نہ ہو جاوے ہور بانیاں میں آپ جیدے سامنے رکھا اس طرح سنکیت ہارک بانی بھی تو انہوں ملے گا جدو تسی وچار ہوگے آسا کی واردی گل کرا آسا کی واردی بانی جدو شروع کی تیسی سدگر نے پہلا سلوک اچاریا سی نانک گرو نا چیتنی من اپنے سوچے مہرائکہ نے جیلے انہیں گرو دے چیتے دی لوڑ کوئی نہیں اپنے اپنوں بڑے سیاہنے تے ہوشیار سمیدے نانک گرو نا چیتنی من اپنے سوچے من دے نننے نو سیاہری ہے نان نو تے دو لامانے اپنے من وچ اپنے اپنے اپنوں بڑے سیاہنے سمیدے نا بھی سن گرو دے کی لوڑ ہے بہتے لوگ ملنگے تو انہوں سنسار وچ جیڑے کہن دے نے کہ من صاف ہو نا چاہیدہ گرو دے کی لوڑ تے میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کیا نہوں نہ بھی کری سورج تو بغیر بھی دن چڑھ سکتا ہے جیڑا بند آکھے سورج دی تے لوڑنے دن چڑھ گیا ہے کری ہو سکتا ہے سا میں گرو دی تے لوڑنے گیان ہو گیا ہے من صاف ہو گیا ہے میری فوکی نرمانتہ نہ سمجھ لینا بارہ چاونہ سال تے میں نو ہی ہو گیا ہے نا گرو دے شبدی کتھا کر دیا میرا تے آلی ہو یا نہیں صاف میں گرو دی کی لوڑ ہے گرو دی کی لوڑ ہے اکثر میں دنیا نو بے خدائیں تھے سنسار دے پر من کیتے ہیں دیس پر دیس میں نو کئی مندیس طرح دے مردے ہیں گرو دی کی لوڑ ہے سدگر نے پہلا سلوک میری تو اڈی چوڑی ویچ بایا سی نانک گرو ناچے اتنی من اپنے سچیت اپنے آپ نو بڑا سیانا سمجھ دینے سدگر نے انہا دیا وستا کی ہم دیئے چھٹے تل بواڑ جو سنیے اندر کھیت تے آج تو تقریباً میں نو تے یاد نہیں میرے خیال شاید ساتوچ ارم کی تیسی آسا کی واردی ویچار میرے خیال ہے دوٹائی سال ہو گئے ہونے جن نویں سدگر نے میری انزل پرالبد سمجھی میں تو اڈینا لانکے گرو دی وڈیائی کردہ سدگر جی میں رحمت کرن اے پاوڑیاں چڑھ دا گیا اے دے وچ گرو دی کرپن آر چوووی نے سکھونی سہب وچ بھی چوووی نے آج اسی تیمی پاوڑی دے منزل دے کریب آگیاں سدگر دی کرپن آر جدہوں کوئی منزل دے نیڑے پہنچ دیا جدن تنخاہ لینو والا دن نیڑے آجندہ چیرے تے رونک آئی جان دی کل نو تنخاہ ملنی ہے میں ارز کراں جیوں جیوں شامہ پیندیاں تے مزدورنو مزدوری ملنی ہوئے مزدور دا تھکیوان لتھنا شروع ہو جان دا زیمی دار دی فصل جدہوں پھلتے پہنچ دیئے زیمی دار دی چیرے دی رونک تے ساری میند پھل جان دی سدگر دی اس طرح بخشش کر رہے ہیں میرا احمد کر رہے ہیں مہراج گرد نے گردی کی لوڑے چھٹے تیل بوارڈ جیوں تے میں اوڈوں آپ جنہوں نے سانجا کیتا سی سلوک پہلی واری جو تو شروع کیتی سی کہ زیمی دار لوک کنگدہ بوٹا جنہوں کارے سٹے آجندہ نے وہ وڑ لیندے سا نہیں دانے ملے کوئی گلنی توڑی مل جائے گی پر تیل دی کھیتی ویچے بوار تیل نو جمین وی چھڑ دیندہ نے نہیں کٹ بے پھر جیڑے ڈنگر چگان والے اوندے نے نا وہ ایک ڈنڈا ایدرو مار دینے ایک ڈنڈا ایدرو مار دینے جیڑا تیلان دا بوٹا کھیت ویچے رہ جاندہ ہے ست گرو دے بول کھیتے اندر چھٹیاں کاؤ نانک سو نہاں تو آڈے ویچوں کوئی سندھی سجن بیٹھے ہون سنگت ویچ یاد رکھنا نہاں پتی انو کہندے نے سندھی پاشا ویچ کھیتے اندر چھٹیاں مہراج نے کھیتے لکھے تتے دو لانوانے کھیتے اندر چھٹیاں کاؤ نانک سو نہاں پھلیاں پھلیاں بپڑے پی تانوچ سواہاں ست گرو دے تیلان دا بوٹا اگیاوی ودیا پھلیاوی انو پھڑیاں بھی آیاں پر پھڑیاں مچ کاؤے تیل سواہ ہوئے پھسلتے کوئی بڑی نہیں میں ہتھ جوڑ کے بینتی کر دیاں منکھا دہی دا شریر دا جنم بھی ہویا پنجاس سال سٹھ سال ستر سال پتر بھی ہوئے تیلان بھی ہوئے یا سنسار دے سکھ بھی ہوئے بیلڈگا بھی بڑیاں ستا بھی ہوئے پربتہ بھی بھئی پر مارت دا کوئی پھل نہیں لگا کوئی گھن نہیں لگا کچھ نہیں لگا ست گرو کہہ رہے نے پہلا سلوک سی مار آئی تھا ستر سال دا بوٹا ہو گیا اسی سال دا ہو گیا سٹھ سال دا ہو گیا پنجاس سال دا ہو گیا پھل ککھ بھی نہیں لگا کوئی گیان نہیں ککھ بھی نہیں کوئی سمجھ نہیں کوئی بیویکنے کوئی بنیدہ کوئی پگٹی نہیں کوئی سادنہ نیدہ جنہاں دا گروہ خسم نہیں ہے انہاں دے بہت خسم نہیں ہے تو میرے پاتشاہ کریں پھلیاں پھلیاں بپڑے پیتان ویسوا آؤ گروہ گریپا کریں مہراج اج کس طرح بخشش کر رہے نے جدوں گروہ دا چیتا ہویا تے گروہ وڑا بڑھن کے سفر شروع کیتا کرماندہ یہ ایک دن پریم تے پہنچ گیا پریت تے پہنچ گیا آج گروہ رام دا ساہ پاتشاہ میری تو اڈی چوڑی ویج پان لگے جنہاں انتر گرمک پریت ہے تینہاں ہار رکھن ہارا رام راجے کہ تیمی پوڑی دا پہلا چھن گروہ رام دا ساہ پاتشاہ دا راگی گاؤنے نے پھر سلوک ناڑ گاؤنے پھر پاوڑیاں گاؤنے آو ست گروہ میں رحمت کرن کرپا کرن بخشش کرن جس دن سکھ گروہ دی سنگت بیچ آوڑا ہے تے آنکے سلوک آسا کی واردہ سوندہ آوہو نانک گروہ نہ چیتھ نہیں تے گروہ دا تے چیتھ ہی نہیں گروہ والا ہی تے میں ہے ہی نہیں تے چیتھ ہی نہیں کتھو آئے گا اس دن اے دے اندر گروہ والا بنن دی تانگ جاگ دی ہے اے تانگ ہوڑی ہوڑی اگر گروہ دی نرانتر بخشش مردی رہی سنگت مردی رہی بخشاں رحمتہ مردی رہی ویچارہ مردی رہی گروہ مخاندہ سنگ ہندہ رہی ایک دن پریمتے پہنچے تھا میرے پاتشاں بخشش کر رہے ہیں اوہ میں نمانی جی کوشش کر رہے ہیں تو اڈین آر ست گروہ دی اگاد بودھ بانی نو تجھ بدھی مطابق کھولن دی یہ تے گروہ رام دا سیب ست گروہ گروہ رنسہ بھی جان دے ہیں جنہ انتر گرمک پریت ہے میں آپ جی دے کرنا مجھے ابنتی کر دیا پریم ہے کی یہ پریت ہے کی یہ زندگی دیاں چار سٹیجانے تے چار قسم دے کرم نے بندے دے پہلا بیکار کچھ لوگ بیکار جی رہے ہیں دوسرا کار تیسرا اپکار چوتھا پار اپکار میں پھر دورا دے وہاں شاید گل آپ جی دی پکڑ وچھ آ جائے تے تو آڈی اسیس نال کچھ منوں میں سمجھ آ جائے ہیں پہلا ہے بیکار کچھ لوگ سنسار وچھ بیکار جی رہے ہیں دوسرا ہے کار کار دا مطلب ہے تندہ کچھ تندیاں وچھ دن رات تندے وچھ جی رہے ہیں تیسرا ہے اپکار اپنے پلے وچھ اپنی زندگی نو سوارن واسطے جینا شروع کر دیتا ہے چوتھا ہے پار اپکار جے گروہ نے اپنا کہ نے ایک چوہ ساری رات ایک فائل نو کاغزہ نو کتر دا ریا ہے سویرے دکان دا مالک کار دایا ہے انہیں شٹر چکیا ہے تو چوہ پچ گیا ہے ساری رات کتر دیاں ککھ بھی نصیب نہیں ہویا ساری زندگی لنگ جان دیئے سنسار نو کتر دیاں بندے نو ککھنے نصیب ہوندا کچھ نہیں نصیب ہوندا پھر میں بینتی کراں دوسری کیٹہ گریہ جنے لوگ تندہ کر دینے انہوں نے سریرک کچھ سکھ مل جان دینے پر جون جون سکھ مل دینے تیون تیون مندی چنتاواں ہور با جان دینے دکھ تکلیش ہور با دینے یہ دوسری کیٹہ گریہ ہے ست گروہ میں ٹوک ماتر گل کر کے گے چلا گروہ ساہوے نو بانی مچ بیان کر دینے ادھو ساہے کیا نیشانی توٹنا آوے انی گروہ نانک سلوک واران تے بدیک ادھو ساہے کیا نیشانی توٹنا آوے انی مہاراج گھر نے جیڑے سویر تو لے کے شام تک انہیں ایفرٹس تے ادھم کر دینے تندے واسطے میں من لینہ انہ دے کر چار من دانے جایدہ ہو سکتے گروہ نانک ادھو ساہے کیا نیشانی توٹنا آوے انی انہ دے کر چار من دانے جایدہ ہو سکتے نے چار کوڑیاں جایدہ ہو سکتے نے ڈالر پاؤنڈ رنگٹ روپیے جایدہ ہو سکتے نے سریر دے سکھ جایدہ ہو سکتے نے گروہ ساہب کہتے ہیں میں مندہ اس گل پر انہ دے اندر دی حالت کی ہے گروہ نانک ستین رننی کرے سیاپا رومن کوڑی کمی ساتھ گروہ نانک نے اندر ستہ رننہ دا سیاپا ہر ویڑے پیار اندہ ہے وہ ساتھ رننہ کےڑیاں نے پانچ گیاں اندرے ایک مند بودھی ساتھ ہر ویڑے اندروں پریشان ہونگے جننا باروں سکھ مل گیا اندروں پریشان جایدہ نے گروہ نانک سبتی رننی کرے سیاپا رومن کوڑی کمی جو لے ویسو دے وینا ہی کھٹے دم سہمی پیسے بھی کمائی جانگے سیمچ بھی پرے ہیں چنطامہ بھی بودھییں جانگی تو اسی اپنے اندر چاہتی مار لو میں اپنے اندر مار لو گروہ نانک دی گلت نہیں ہو سکتے سبان شاید کدی تھلے آ جائے تھی زمین اٹھے ٹور جائے یہ دوسری کہٹہ گری ہے تیسری کہٹہ گری جینا نو زندگی سمجھا گئے اپنے پلے واسطے ٹور پہے ہیں جیڑا آپ جی سن بیٹھے ہو پر سو اپنا ہتھی اپنا آپ پہ ہی کائی سباری ہے اپنی زندگی نو ڈیویلپ کر دے ہیں نام جپ دینے پارپکار کر دینے چنگا کام کر دینے سیوا کر دینے اندریاں تے سنجم کر دینے چوتھی کہٹہ گری ہے جی گروہ نے بکشش کر دیتا ہے رحمت کرتا ہے پیار نڑ پانڈا پار گیا ہر دے دا پھر اسنو وند دے دے وند دے دے انو ستگرگی نے برہم گیانی پارپکار امہ برہم گیانی پارپکار کر دا نہیں وہ دے کلو ہندہ ہے کرنا کرم ہے ہونہ سبار ہے کر دا نہیں ماف کرنا اگر کوئی کر دا ہے پہا تے بچ کرتا پا ہوئے گا اگر کرتا پا ہوئے تے شوکشم ہنکار بھی ہوئے وہ کر دا نہیں ہندہ ہے تُس سے آنے بیٹھے ہو اپنی اپنی زندگی دا انپو جان دے بھی ہو آؤ میرے صدگرو کی کہہ رہنے تنگرو رامداز سہ پاتشاہ جی مہاراج بکشش کا رہنے جنہ انتر گرمک پریت ہے تے اپنی تک پہنچن واسطے بھی گرو کہندہ ایس پاس سے چالے کا نمی ایس پاس سے جانا ہے وہ پریت اُلٹھا اے پوری طرح ستہ ہویا جیب گرو دے وہ پریت ہوئے گا ستگرو انہوں بانی مجھ کہندہ نے ماتا پینسہ اموہا جائے کدھ کدھ چرے رسات لپائے آپ جیدے سامنے ہے دیکھ سک دے اے ہنکار دا متیا ہویا من روپی پینسہ گرو ناڑوں اُلٹے پاس سے جانتا ہے گرو کہندہ ہے رینی رکھ اے کہندہ ہے میں داڑی منانی ہے گرو کہندہ ہے شراب نہ پی اے کہندہ میرے اپنے کیون بغیر گجارہ ہی نہیں گرو کہندہ ہے ماری تھانتے نہ جائے اے کہندہ کی بگڑ جائے گا ستگرو کہندہ ہے ماتا پینسہ اموہا جائے اُلٹے پاس سے جانتا ہے کدھ کدھ چرے رسات لپائے اے نرک وچھ ڈگ رہے ہیں آپ آپ جا رہے ہیں انہوں کہندہ نے وپریت آؤ ریت دی گل ستگرو کڑو پچھئے پاتشا جی ریت پھر کیے پاتشاہ کہندہ نے کوئی جانا ہے کمن یہاں جاد میت جس ہوئے کرپال سوئی بید بوج جائے تاں کی نرمل ریت تو اڈے سامنے ہے مہارا جگ نے کوئی ورلا جاندہ ہے سنسار ویچ میرا مطر کاؤنے نہیں تے بندہ او نانو ساری عمر مطر بناندہ ہے جنہ نل ساری زندگی ٹھگی جا رہی ہے سواسے میں جا رہے ہیں گروہ ارجن صاحب جیت سری راگ ست سو انک کوئی جانا ہے کوئی ورلا جاندہ ہے کمن یہاں جاگ میت جاگ دے گگے نو سیاری ہے سنسار ویچ میتر کاؤنے ہیں اے ہی نہیں بندہ اے ہی نہیں پتہ لگدہ سے لیکنو بنانا ہے تے دوست کینو بنانا ہے زندگی لنگ جاندی ہے اس طرح ہی لنگ جاندی ہے نہ مطر بناندی اکل ہوندی ہے نہ سہیلی بناندی اکل ہوندی ہے تے زندگی لنگ جاندی ہے مہاراکی نے کوئی جاننا ہے کوئی ورلا جاندہ ہے کمن یہاں جاگ میت پائی سب نو میں کہنا پنگتی لا دن تا ٹھیک ہے جاگ دے گگے نو سیاری ہے میت دے تتتھلے اونکڑ ہے اس سنسار ویچ مطر کاؤنے اے ہی نہیں سمجھ جاندی ساری عمر مطر بنا دیا بناندے لنگ جاندی ہے جس ہوئے کرپال جلے تے پرماتما دیالو ہوندہ سوئی بید بوجیا ان ہوئے جگتی سمجھ جاندی ہے تاکہ نرمل ریت وہ دی وے آف لائف ریت دا مطلب ہے روٹین اے ریت وہ پریتوں ریت اے گردوارے آیا ہے انہیں ایک دن آنکہ گرودی قطع سنی ہے کیرتن سنے انہیں سمجھے بھی ایسا رس آیا ہی ہو جاند کدی کے دروں آیا ہی نہیں اے ریت ہونج اگر ٹڑ دی رہی ماف کرنا اے پرتیت پیدا کر دے گی وشواش پیدا کرے گی وشواش بن جائے گا جا کے رد ہے وشواش پرب آیا تت جان تسمان پر گٹایا اے پرتیت اے پروسہ اے وشواش اے اونداریا سف سنگت بچ ودہ چلا جائے گا گروہ بدھائے گا ایسا نہ سمجھے ہو اگر کسے پیڑ بچ بچہ گوا جائے جے بچہ ماں باپ تو گوا جائے روندہ ہے تے پھر ماں بچے تو بچھڑ کے روندیے پڑی اگر ماں نہیں روئے گی تے بچہ روئے گا ملاب کدھی ہوئی نہیں سکتا اگر ماں روئے تے بچہ نہ روئے ملاب کدھی ہوئی نہیں سکتا جے رابدہ پیارا پگد پرماتمہ تو بھی چھڑ کے روندہ ہے تے پھر پرماتمہ میں انہوں ملنواز تے روندہ ہے تاہی ملاب ہوندہ ہے انہوں پائی ساہ پائی گرداز صاحب نے چرن شرن گر ایک پینڈا جائے چل ست گرو کوٹ پینڈا آگے ہوئی لیتا ہے لالو یاد ہی کرنا سی گرنانک آپ چل کے گئے نہیں آپ چل کے گئے نہیں پیلنی یاد کر دی سی رام چندر جی آپ چل کے گئے نہیں کوبجہ مالن یاد کر دی سی کرشن مہاراج آپ چل کے گئے نہیں گر سکھا گرو کوڑوں آنکے یاد کرن دی دات مانگ ایک دن آپ پہ آنکے تیرے ہردے دے دوار کھولے گا یاد کرن دی دات مانگ آنکھ میری چھوڑی وے چے دات پا آنکھا جیوان وسرہ مر جاؤں اے بکشش کر دے تو میں ارض کر رہے ہیں اے پرتیت پھر پریت بن جان دی وہ میرے ستگرو کہہ رہنے اج تے ایک ہور بینتی کر دیا اے پریت اے پیار کسے کوڑوں لتا دیا نہیں جا سکنا اے اندروں پیدا ہوئے گا اے کلا کسے نوں سمجھائی نہیں جا سکتی گتی نہیں جا سکتی میرے ستگرو کہہ رہے ہیں کرپہ کر رہے ہیں تے میں انہوں اس طرح ہی بینتی کر دا ہوں نا یاد رکھنا جتھے اسی ویا شادی وچ برات لے کے جانے ہیں اگر برات وچ وہ منڈا نہیں ہے جل شادی ہے تاں برات ادوری ہے پر مارس دے سارے کرم اونا چر ادوری نے جنہ چر پریم نہیں ہے ادوری نے سب کرم پر مارس دے ادوری نے جنہ چر پریم نہیں ہے ستگرو بخشش کر دے نے کرپہ کر دے نے تے میں اے بھی آپ جی دے چرنا مجھ بینتی کرا گردوارا پاوے دنیا دے کسے کونے تے سنگت جڑ دی ہے پریم دی کنی طاقت ہے گرو کل گی تر پاتشا دے چاروں بچے لگتے زگر سہیب زادیاں دے پریشاد دنیا دے کسے کونے تے نیچ کڑیا جاندہ پر پنجا پیاریاں دے کڑیا جاندہ پیار اینا اچھا ہے پیار اینا اچھا ہے جنہی چھوڑی بچ گرو پائے جنہی چھوڑی بچ گرو پائے صدگر نے تاہیاں کیسی جو تو پریم کھیلن کا چاہو سر تر تلی گلی میری آو ات مارگ پیر تری جے سر دی جائے کان نہ کی جائے پھر میں ایک ہور بھی بینتی کر دیا یاد رکھنا پیار دا وٹا سٹا پیسیاں نلنی ہو سکتا آپ جی راوان دی زندگی پڑھ دے ہو تقریبا تقریبا ہندوستان دے سارے شاسترہ نے راوان دی بدنامی دے کرمنو سامنے کیتا ہے پر تانگرو ارجن صاحب نے راوان دی صفتنو بھی گرو گرن صاحب جو لکھیا ہے ٹھیک ہوتا جڑا مادا کرم ہے انہوں بھی لکھیا ہے بانیچ مورک راوان کیا لے گیا پر جتھے ہو دی بڑی آئی دا کرم سیوں نوں بھی صدگر نے نظر تو لے نہیں کیتا اوہ میں تو آٹے سامنے رکھ کے اگے چلنا یاد رکھ لے نا گرو گرن صاحب جو ایک بانی ہے اوڈا نا ہے چو بولے مشکل اس گلدی ہے آج ساڑے نکے نکے بچیا نوں ٹی وی تے چل دی فلم دے ہیرو تے ہیرو ان دا پتا ہے چل رہے میچ دے پلیر دا نام پتا ہے سیریل دے پارٹی سپینٹس دے نام پتا نے پر ماف کرنا جے شبد چل رہے ہوئے ٹی وی تے تے انہا دے ماں پہ انہوں نے پتا ہے گلی باڑی ہے کیوں کیوں کہ اندر گاہ کی کوئی نہیں جرورت کوئی نہیں ست گرو جی بچن کر دے نے چو بولے ایک بانی ہے گرو گرن صاحب جلی چار سکھا نوں گرو ساہب نے اپدیش کیتا ہے چو بولے انہ چار سکھا نے نام نے سممن موسن جمال تے پتاگ اے چار نے اس بانی دی پہلی پانکٹی وی ست گرو راوان دی بڑی آئی کر دے نے سممن سکھ نوں سمبودن کر کے پائی سیب نے سکرین تے پانکٹی پہلے ہی لا دیتی ہے اے یہ سیاں نے دی گل سممن جو اس پریم کی دم کیا ہوتی ساتھ آکھیا پریم کوئی دمانال پیسیاں نال نہیں ملدہ سممن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساتھ وٹہ سٹھا پیسیاں نال نہیں ہوندہ پریم دہ پریم پیسیاں نال نہیں خریدیا جاندہ پیسیاں نال مو خریدیا جاندہ سممن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساتھ رامن ہوتے سرنکنا جن سر دین نے کٹ رامن نے شیو جی مہاراج نوں اپنا سر کٹ کے پیٹ کیتا سی گروہ ارجن صاحب گروہ گراند صاحب رامن کوئی گریب تے نہیں سی وہ دہ سونے دہ کار سی سون نہ دے سکدا سی پیسے دے سکدا سی چاندی دے سکدا سی پر اپنا سر کٹ کے شیو جی مہاراج نوں پیٹ کیتا کیوں کیونکہ پریم دا وٹا سٹا سر تو بغیر ہونا ہی نہیں سو دا جو تو پریم کھیلن کا چاہو سر تا تلی گوی میں جاؤ یہ تو مارک پیر تری جا سر دی جا کان نہ کی جا پنیا پیاریاں نے سر دیتا ہے تا پیارے بنے نے ایویں نہیں اپنی ویچار تارا اپنی اکل سیان جیوت پاو سب کچھ گرو کے لیے لیلوے تے تا پیار دا تے کھل سمندہ نیتے نہیں پھر میں ایک ہور بھی بینتی کر دیا اگر پرمارت نوں کاٹتوں کاٹ لفظہ میں چھ بیان کرنا ہوئے تے میری تو چھ بودھی مطابق کیول تے کیول پرمارت اے ہے کہ مو دی چار دیواری وچوں من اکڑ کے پریم تک لے جانا بس اہی پرمارت ہے بس اہی ہے اور بڑا اکھا ہے مو دی قید وچوں اجاد کر کے پریم دے کر لے جانا اے ہی پرمارت ہے اے دے واسطے سارا یتن ہے سارے پاٹ سارے کرتن ساری کتھا سارا جپ سارا تپ ساری سیوہ اتھ ہی کھڑی ہے سدگرو ارچن صاحب جی مہاراج اس نے چنگیت نہ کھول دے رہے جے پلی جے چکی سائیں پیت ہنجی کانڈیاں جننا نہ دو جانے لگا چور مرو سے وانڈیاں نے میں نے پیار ہوں نہ چھوڑ دو کنت پاسرا سدا رنگیلا لال پیارا اے مہنجا آسرا سجن توں ہے سین توں میں تجھ اوپر باو مانیاں جا توں اندر تاں سکھے توں نمانی مانیاں جے توں تٹھا کرپا ندھان نا دوجہ بے کھان پریم ویچ دوجہ ہندہ ہی نہیں دوجہ مو ویچ ہندہ ہے پریم ویچ آج تا کر دو نہیں ہوئے کدھی کدھی ہویا نہیں نہ ہووے گا یہ بھی میں آپ جنہوں بینتی کرتے ہیں کدھی نہیں ہوئے گا مو ویچ دو ہندے نے مو ویچ لینہ تے دینا ہندہ ہے پریم ویچ کیول دینا ہی دینا ہندہ ہے لینہ دی کوئی خاش نہیں کوئی خاش نہیں اگر پریم ویچ بھی کوئی لینہ دی خاش ہے تا پھر وہ حالی نکلی ہے یہ بھی میں عجز کرتے ہیں ست گروہ جی میں رحمت کر دینے کرپا کر دینے بکشش کر دینے میرے پادشاہ جانکہ پریم پدارت پائی ہے تو چرنی چیت لائی ہے آپ جی حران ہوگے تھے پریم دے سپیلنگ مان دے اکشدی سے آری نال نے تے تھے پدارت دے تھتھے تھلے انکڑ ہے تے جتھے مہارائینہ کیا چار پدارت جے کو مانگا ہے اوٹھے تھتھے نو انکڑ نہیں ہے ساتھ جنا کی سیوالا کا ہے ہاں دیکھ لو تو اٹھے سامنے پانکٹیاں جتھے پدارت دے تھتھے تھلے انکڑ نہیں ہوتھے چار پدارت نے ترم ارث کام تے موکش اے چار نے پر جتھے مہارائینہ کیا جانکہ پریم پدارت پائی ہے تھتھے تھلے انکڑ نہیں ہوتھے موکش بس ایک کوئیک اللہ آکھا پریم نرمکتی مل جائے گی تو چرنی چیتلا ہی ہے اوہ دے نرمان جوڑ جنم مرنے کٹ بے گا ستھ گروہ کہہ رہے گا کرپا کر رہے ہیں تو میں آپ جیدے چرنہ مچ اے بہنتی کر دینا چاہنا کہ جنہ انتر گرمک پریت ہے جنہ دے اندر پرماتمہ نے اے پریم پر دیتا ہے گروہ نے پر دیتا ہے انہ دے نشانی کی ہے اوہ ساریاں نڑ پیار کر دینے جو ہر کا پیارا سو سب نا کا پیارا جتھے بھی جاؤگے جیدے نڑ بھی گل کرے گا وہ کہے گا میرے نا جنہ پیار کر دینے انہ کسے نڑ نہیں کر دینے کیوں اوہ دے نگا ویچ دوسرا کوئی ہندہ ہی نہیں میں آپ جنہوں بہنتی کرا ایک پروار تے مجب دے مو بچوں نکڑیا ہویا بندہ جدوں پریم دے کر پہنچ دے ساری دنیا ویچوں نے رب دیتا ہے سب گو بند ہے سب گو بند ہے گو بند بھی نہیں کوئی سب ایک اٹ رام بولا ہے رام مہا بولا ہے رام بنا کو بولا ہے اگ گرو گرم سیب جی مہاراج پیار دا پرتیک نے دے بچ اللہ دی آواز بھی آ رہی ہے رام دی آواز بھی آ رہی ہے گو بندی بھی آ رہی ہے نارائن دی بھی آ رہی ہے بیٹھل دی بھی آ رہی ہے مادوے دی بھی آ رہی ہے گرداری بھی آ رہی ہے مراری بھی آ رہی ہے ست نام بھی آ رہے ہیں یہ پریم دی نشانی ہے جیسے جدوں میں ندی ساگر وچ لین ہندی ہے اوہ دے کنڈے نہیں دیستے تے نا ندی دا نام رہندہ ہے ساگر وچ لین ہون تو بعد تسی پانی نہیں پچھان سکتے ایک گنگا ہے کہ جبنا ہے کہ سرسوتی ہے کہ تھین ہے کہ کیڑا دریائے کہ سویز ہے کوئی پچھان نہیں جس دن جیو دا من آتما مچ لے ہو جاند ہے پرماتما مچ لے ہو جاند ہے شبدی مچ لے ہو جاند ہے اس دن اے مجب دیاں دیواراں ٹوٹ جان یعنی کہور گیان رہ جاند ہے ماف کر دینا ہندو ایک مجب ہے اسلام ایک مجب ہے بود ایک مجب ہے جین ایک مجب ہے سکھ ایک مجب نہیں ہے ترم ہے جے سکھ مجب ہندہ اے دے وچھ مسلمان دی بانی نہ ہندی یہ ترم ہے قرآن شریف وچھ ہندو دی کوئی بانی نہیں ہے گیتہ وچھ مسلمان دے بول نہیں ہے نہیں ہے افسوس ہے اس ایڈے وڈے ساگر نو اسی ندیاں منا رہے ہیں افسوس یاد رکھنا ساگر کسے ندی وچھ نہیں آسکتا ساریاں ندیاں ساگر وچھ جاندہ حق رکھ دیاں نے بابا رفداس ایک ندی اے ساگر وچھ وے رہی ہے لین ہے بابا فرید ایک ندی اے دے وچھ لین ہے پگت جہ دیو لین نے کرلوچن جی لین نے نام دیو جی لین نے صدنا جی لین نے سب اس ساگر وچھ نے کاش کے تے دنیا مچ سانو سکھانو سمجھ آجائے گروگران صاحب دی پھر اسی کسے ہورنو بھی سمجھا سکیے بھی گروگران صاحب کی یہ ہے پھر پتہ لگے بھی یہ گروگران صاحب کیڑنے مہان آپ جی لین گیات واسطے بینتی کر دینا چاہنا حضرت نظام دین اولیہ دے جیڑے پیر نے ایس ویڑے ہون نیم نو پتہ شایدو ہن ادھو بڑے بڑیرے سن نبی سال دی عمر سید ان دیو تقریبا جدو دربار صاحب وچھ گروگران صاحب جی مار آئیدہ منایا گیا چاہلی لکھ دے کٹھ وچھ انہ نے بول کہے سنسٹے ہی تے جس دن دنیا نو کچھ سمجھ آئے گی تے دنیا سیانی ہو جائے گی حالی دنیا نو پوری طرح سمجھ نہیں ہے دنیا پوری سیانی نہیں ہے ایک مسلمان دے بول میں تو اڈسامنے رکھ رہے ہوں تسی بھی سنے ہوں گے ٹی وی تو جس دن دنیا نو سمجھ آئے گی تے دنیا سیانی ہو جائے گی اس دن ساری دنیا تے ایک کوئی گرو ہوئے گا تے اس گرو دا نام ہوئے گا گروگران صاحب اے بول اے بول او نہ دینے اس مسلمان دینے میرے نہیں ہے جس دن پتہ لگے گا گروگران صاحب کی یہ ایڈا وڈا سیکرولیزم دنیا تے کوئی نہیں آج بھی نہیں ہے وہ کی ہے پریم پریم میں سارے مجھب لیے ہو جاندے ہیں کوئی ذات نہیں کوئی پاتھ نہیں کوئی مذہب نہیں اتھے گیان آتما نا کی مجھب ہے اس واسطے میرے صدگرو جی بخشش کر رہے ہیں کرپا کر رہے ہیں اس واسطے مہراج کے دنے رب دے پیارے جدوں پریم تک پہنچ جائیں دنے انہوں نے کی ہوندہ ہے ہر داسن سے پریت ہے ہر داسن کو میت گروہ رام دا سہیب دے بود کیونکہ گروہ رام دا سہیب آتشان دے آکھیا ہری دی آپنے داسانال پریت دی ہری آپنے داسانال مٹ ترے ہار داسن سے پریت ہے ہار داسن کو میت ہار داسن کے واس ہے ہری آپنے داسان دے پیاریاں دے واس بے چند ہے تو پگتاں کے واس پگتاں تان تیرا ہار داسن کے واس ہے جو جنتی کے واس جنت جو میں واجہ جڑے وجنتری دے دینے جدو واجہ وارا کلا کا رہ دے وچوں سوراں وچوں را کا دے میں واجہ وانتے روڑا بنے گا کیونکہ منہ جاچ نہیں واجہ تے ہوئی ہے تب لا واجہ وارا وجنتری واجہ دے تے تال نکل دے تے بیڑا کچھ میرے ورگا واجہ دے روڑا پہے گا جنہ دا من پریم وچ پہنچ گیا ہے پرماتما انہ دی واس بے چھے انہاں نے رب نو وجان دی کلا سکھ لئی ہے اپنے اندریاں نو سنجم میں چٹاڑ کے ہر داسن کا عوص ہے جو جنتی کا عوص جنت جو جنتری دے عوص وچ سا جا جاند ہے مہراجن نشانی کی رب دے پیاریاں دی ہر کے داس ہر تیائیں دے کر پریتنسیوں نہیں ہری دے داس ہر ویڑے اپنی سورت ویچ پر ماتمانو ٹکا کے رکھ دینے اٹھ دیاں بین دیاں کھان دیاں پین دیاں رون دیاں سون دیاں سورت کر کے ہر کے داس ہر تیائیں دے کر پریتنسیوں نہیں تے دن رات ارداس کی کر دینے کرپا کر کے سنو پراب پراب دے پبینو اونکڑ نہیں ہے سنبودن ہے اے پرماتمہ میری ایک ارداس ہے تو سن لائے انہا دی ارداس کیے تے میرے برگیاں دی ساڑھی کی ارداس ہے تھے ان کے رب دے پیارے دی اے ارداس سن دیے کرپا کر کے سنو پراب سب جگ میں ورسے میں سارے سنسار وچ تیری کرپا دا رحمت دا می پوے کوئی بھی جیو روپی بھٹا سکا نہ رہ جائے اے ارداس ہے ہوتی ہے گرو رام داس اے پیارے دی نشانی ہے اے ہاں نشانی پیارے دی اسی تے اپنا پلا اپنے ٹبر دا پلا مانگ دیا اپنی قوم دا پلا مانگ دیا اپنے دیش دا پلا مانگ دیا رب دا پیارا ساری دنیا دا پلا مانگ دیا یاد رکھنا سکھ اپنے گرو اگے پاوے ادھا کنٹار دا سوچ لائے تے پاوے دو منٹ لائے جنہ چرے اے بول نہیں نہ کہہ سکتا ہے نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربت دا پلا ارداس کمپلیٹ نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ بخشش کیتی ہوئی ہے پنٹھ نے سیدھانت بہت اچیاسی پر ساڑی سمجھ تو تو لنگ ہے ہر کے داس ہر کے آئندے کر پریتم سے ہوں نہیں ربناڑ پیار پاندے نے کرپا کر کے سنو پراب سب جگ میں ورسے میں ہی سارے سنسار بچ تیری رحمت دمی پہنا چاہیتا ہے سب دے کر ہمیں سکھ شانتی بخش سربت نو داتا سردات نام دی دات دے تاں کے بندہ منوکھا جیون دے دکھا تو پار ہو جائے یہ مانگ دا رب دا پیارا انہیں مانگی ایک کوئی ہے میں آپ جنہوں آج کا کیا ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں کرپا کر رہے ہیں پھر انہوں اے پیار چل کدا نجر ہوندہ پر کرتی بھی چون کس طرح امبان تے کوئل بول دی ہے پرماتمہ دا پیار پر گڑ کر رہی ہے پاورا فلان تے گنجار پا رہے ہیں پرماتمہ دا پیار کتھو آئیے سبندی پرماتمہ نے پایی اور کنے دیتی ہے امبان تے بور کتھو آئے ہیں بدلان تی گرج بیڑے مور نچن لگ پیندہ ہے پرماتمہ دا پیار پر گڑ کر رہے ہیں پرکتی کر رہے ہیں چکور چاندنو ویکھن واسطے اتاولا ہے اس طرح دی پیار دی تانگ روج سنگت ویچ آنکے سکھ گرو کوڑوں مانگ دا ہے میرے تے بھی بکشش کر بابیہ نو ویک کر دا ہے بابیہا پریو پریو کرے جال ند پریم پیار گر ملے سیتل جال پایا سب دوکھ نیوار نہار پرکتی بھی چھو اس پیار دی چلک جدہ اس نے مل دیا کہنا ہے بلہاری قدرت وسیہ ست گرو گرو رام داس سے پاچھا مہراج کرپا کر دینے بکشش کر دینے جنہاں انتر گرمک پریت ہے تین ہر رکھن ہارا رام راجے مہراج کریں پھر انہاں دی راکھی پرماتماں آپ کر دا ہے انہاں دے سرطے ہمیشہ او دا مہر پریہ ہاتھ ہندا ہے کیوں کہ انہاں نے اپنی زندگی او دے پران کر دیتی اپنی زندگی او نو پراب دوری ہاتھ تمہارے بابا کبیر اس نو چنگی ترہاں کھول دینے ہاتھ اسی ویکھو گے میں بھی ویکھتا ہے زندگی جدہوں تورنا میں انڈیا جبار سہی مینیاں میں چھ کتے دی رسی پکڑی ہم دی یہ مالک نے پر کتے دے مگر مگر مالک ٹویا دھر دا ہے جب در کتا کھچتا ہے مالک مگر مگر جاندہ ہے کدھی اپنے والا کھچتا ہے بہتا ہوتا ہوتا مگر جاندہ ہے بابا کبیر نے درش کھچیا گرو گران ساڑچ بابا کبیر نے درش کبیر کوکر رام کو متیا میرو نہ ہوں گلے ہمارے جیوری جہاں کھنچیں تین جاؤ جدہر کھچتا ہے میں ہونوں در جا رہاں میری مرجی کوئی نہیں رہی میری مرجی کوئی نہیں رہی تے جس دن اپنی مرجی میری توڑی مک گئی اس سے پل ہی پریمنے پر گٹو جانا بابا ربداس اس عوستہ نو چنگی طرح بیان کر دنے جاب ہم ہوتے تب توں نہ ہی اب توں ہی میں نہ ہی بابا ربداس کرنے ہے میرے مالک جنہ چر میں میری سی انہ چر توں نہیں سی آؤ گروہ بخشش کرے گروہ رحمت کرے جنہ چر اندر میں میری ہے یہ مہاراج نے اگلی سلوک جنہ چلے گروہ انگل سید جا کے آکھ ہوتے چل کے میں تو اٹھنا لے اس گلنو کھولنی کوشش کرانگا جب ہم ہوتے تب توں نہ ہی ہے تے توں اندر ہی سین پر میں میری نے ٹاک لیا سی تے نو کہ جدو میں سنگت بچا کے تیری وڈیائی شروع کیتی ہے توں تیری نے انہوں جاگر کر دیتا ہے بس گل مکی جب ہم ہوتے تو میں شیط ورنال پہلا میں سنجا کیتا ہوئے کرنال دے نیڑے ہی کتے اسی گردوار ہے گروہ تے ایک باہدر صاحب دا بہت سال پہلا داس ہوتے جدو ایک وری درشن کر کے بیٹھا سی تے نالی گرنٹی سنگھ سنو تھو نے تے گل چل پی اسے پنگتی دی تے وہ کہنے لگے پیسیب جی بابا رو داس کہہ رہے نے جب ہم ہوتے آپنے آپنے ہم کہہ رہے نے تے ربنوں توں کہہ رہے نے اسی ہم انہوں کہنے جدو عزت واس تے توں انہوں کہنے تھوڑا نرادری دشبت ہے کہ بابا رو داس اپنے آپنے ہم کہہ رہے نے ربنوں توں کہہ رہے نے اے گل کی ہے میں ہتھ جوڑ کے بینتی کر دا گربانی جتھوں تک دی گل کر دی یہ خاص کر کے میری اکل تے نہیں ہے اتھا تک جان جو میں نو ہور دا نہیں پتا ہے تو اسی جدو ہم بیچار کر دیا کر دیا کر دیا پھر اس نتیجے تے پہنچے رڑ کے میں کہہ پائے سیب جی بابا رو داس ہم کہہ رہے نے تے ہم دا مطلب ہے ہا تو ہنگتا تے ماں تو ممتا جنہ چر میرے اندر ہنکار تھے میں میری سی ہونا جھر تو نہیں پرگٹویا جب ہم ہوتے تب تو نہ ہی اب تو ہی میں نہ ہی ہون سے تو ہی میں کوئی نہیں نہ ہنکار رہے نہ میں میری رہی ہے کہ میں اگلے چل کے سلوک بھی توڑنال سنجی کرنی کوشش کرنگا جو صدقر نے بخشش کیتی ہے رحمت کیتی ہے تو مہاراج کے دنے تین ہر رکھن ہارا رام راجے انہوں دے اتے پرماتما ہر ویڑے اپنا ہاتھ رکھ بیٹھا ہے جتھے کتھے بھی ہو وہ دی بخشش ہے وہ دی رحمت ہے جن کو صدقر تھاپیہ تین میٹ نہ سکا ہے کوئی انہوں نے اندر نام ندان ہے ناموں ہی پرگٹ ہوئے یاد رکھنا سنسار آج کسے انہوں پردان بڑھان دے تے پڑھ کے لوگ کی لادنے نے پرے ہٹ الیکشن کرن لگیاں پھولان دے ہار بڑھان دے تے مندے بولان دے ہار پا کے ریجیکشن کر دینے لوگ اے بھی میں آپ جنہوں بینٹی کر دیا پر جنہوں گروہ نے اکواری تھاپ دیتا ہے کوئی جمعانی انہوں اٹانواڑا جن کو صدقر تھاپیا صدقر دے رارے نو سے آ رہی ہے گروہ نے آپ جی دیکھ سکتے ہو سکرین دے جن کو صدقر تھاپیا تے صدقر کارے نال تھاپے گا پریم نال گیاں نال ویویک نال ویراغ نال پگتی نال سنیم نال اید نال تھاپے گا سنسار پربتہ نال تھاپدہ ستہ نال تھاپدہ چودر نال تھاپدہ اس کر کے بچھوڑا ہوں دا جن کو صدقر تھاپیا تین میٹ نہ سکا ہے کوئی انہوں نے اندر نام ندھان ہے ناموں ہی پرگٹ ہوئے نام دا کھ جاننا انہوں نے گروہ دے نام نال پرگٹ ہو جاندے جدو نام نال پرگٹ ہو جاندے جن کو آپ دے وڈیائی جگت پی یا پے آن تین کو پیری پائے تین ہا رکھن ہا رہا جن کو آپ دے وڈیائی جگت پی یا پے آن تین کو پیری پائے دریائی تاں جے کچھ آپ دو کیجائے سب کرتا اپنی کلا بدھائے یہ تاں دی بکشش ہے انہوں کون جمعیہ کون وڑا دریائی تاں جے آپ دو کچھ کیجائے سب کرتا اپنی کلا بدھائے تاں دی بکشش ہے دی شکتی ہے پھر صدگر کا انہیں کس ہی جور اہنکار بولن کا کس ہی جور دیبان مایا کا میں ہر بین ٹیک تار اورنا کائی تو کرتے راکھ میں نمانی ہے نمانے مان کریں تودھ بھاوے پھوڑ کے تی چھاک چھاک آوے جاوے جن کا پک کریں تودھ سوامی تین کی اوپر گل تودھ آنی ہے جیدے تے توں اپنا رحمتہ پریہا ہتھ رکھ دے میں انہوں دی گل تا اوپر آنی آنی ہے انہوں تے سنسار نے پوجنے پوجنے کیوں کہ پریم بچ پہنچ گئے نے کیوں کیوں کہ پرمیشن ایک علچاندہ ہے ہر اپنی وڈیائی پام دی جان کا جائکار کرائی پر کوئی جان ہووے سئی کوئی پیارہ ہووے سئی شریک نہ بن جائے میں کل دے دیوان میں جبینٹی کی تیسی گرو دا آو مہاراج کہنے تین کی نندہ کوئی کیا کرے جن ہر نام پیارہ تین کی نندہ کوئی کیا کرے اور میں آپ جی دے چرنہ میں چے بینٹی کر دیاں گا نندہ ہے کی یہ نندہ نو سمجھنا پڑے گا نندہ کی نو کہنے نہیں کئی واری نندہ دی سمجھ نہیں ہندی میں تجھ بود دی مطابق تو اڈینال گرو دا سی دانت کھول سکا یاد رکھنا ماتا دے ککھ بچوں جنم لے کے ترے ماں باپ بدلنے پہندے نے جاتاں جا کے پریم دی کارت بڑھ دی یہ نہیں تے نہیں بڑھ دی یہ ستگرو گرو گراند صاحب جی مہاراج نے چنگی طرح بکشش کی تھی یہ گارلو ماتا دے ککھ بچوں جنم لے کے ترے پڑھان ٹڑھنا پہندہ ہے ماتا دے ککھ بچوں یہ سریر دا جنم ہندہ ہے دوسرے ماں باپ کےڑے بدلنے پہند گے مات ماتا سنتوک پتا سر سیج سمائیو شوکشم سریر دا جنم ہوئے گا گرو دی مات روپی ماں بچوں تے سنتوک روپی باپ بچوں پنگتی تو اٹھے سامنے آپ جی پڑھ سکتے بابا لینہ جی دا جنم ماں دی ککھ بچوں سریر دا ہویا پر گرو انگ تے گرو نانک صاحب دے شبد بچوں مات بچوں جم کے بنے شوکشم سریر دا جنم گرو دی مات بچوں ہوئے گا تانگل بنے گی نیتنی بنے گی نہیں بنے گی سنتوک روپی پتا تے گرو دی مات روپی ماں ایتھو شوکشم سریر دا نمہ جنم ہندہ ہے جنہوں ساتھ گرو کیا جنم ہے گون مٹایا ساتھ گرو کیا جنم ہے گون مٹایا گرو دے کار وچ جنم ہوئے جنہوں پانج پیارے امرد دی دا دین دینے کہن دینے ہن تو اناند پر واسی ہے تیری ذات کوئی نہیں ہے تیرا پتا دشمیج پتا ہے ماتا صاحب دیوانے تیری سریرک ماں باپ نو پر جاؤ کاغذان دا ہے پرمارتھی تیرا ماں باپ ہے اے دوسرا ماں باپ ہے مات ماتا سنتوک پتا پھر تیسرا ماں باپ کیڑ ہے نندہ باپ نندہ مہتاری نندہ بھی بہت وڈا ماں پہ ہوئے جیڑا جیوان سوار دا ہے ساتھ گرو دے بول اتواتے سامنے نے گرو گرانت صاحب دے ایک ماں باپ نندہ جس دن اپنی نندہ مٹھی لگن لگ جائے گی سمجھ لے نا گرو سیٹیفیٹ دے نو آڑا ہے بس انتو نیڑے پہنچ گیا جس دن اپنی نندہ چنگی لگن لگ جائے پرمارتھ درستے دے ٹوریاں بابا کبیر سنو چنگی طرح کہنے نندو نندو موکو لوگ نندو نندہ جان کو گھری پیاری نندہ باپ نندہ مہتاری لکہ ہمرے کپرے توئے تا میل تو رہے تیری تون دے سو نندہ ہوئے تا بیکنٹ جائیے نام پدارتھ بنے بسائیے ردہ شد جو نندہ ہوئے بڑی گہری پنگتی ہے یہ تیرا ہی ردہ صاف ہے کوئی نندہ کر رہے تھے سب کو کرن دے انہوں ردہ شد جو نندہ ہوئے ہمرے کپر نندکت ہوئے تے اخیر تے بابا کبیر کہنے نے نندک ڈوبا ہم اترے پار جان کبیر کو نندہ سار نندک ڈوبا ہم اترے پار اتنا ہے ماں باپن ہے پھر میں اچھے بینتی کر دینا چاہنا نندہ ہے کہ یہ حقیقت جانیوں پھولنوں پھول کہنا اس تت بھی نہیں ہے نندیاں بھی نہیں ہے پر یاد رکھنا کنڈے نوں پھول کہنا کشامد ہے تے پھولنوں کنڈا کہنا نندہ ہے میرا خیال ہے گال شاید سمجھ بچا جائے کسے دے گوڑا نوں سہار نا سکنا آپنے ہنکار کر کے نندہ کرنی اے پھولنوں کنڈا کرنا ہے اکثرا سہند ہے بندہ کسے آپنے تو چنگے راگی دی کتھا باچک دی بڑی آئی نہیں سن سکتا چنگے پردان دی بڑی آئی نہیں سن سکتا چنگے جتے دار دی بڑی آئی نہیں سن سکتا چنگے گرانتی دی بڑی آئی نہیں سن سکتا چنگے گرانتی دی بڑی آئی نہیں سن سکتا چنگے دکان دار دی بڑی آئی نہیں سن سکتا کیوں کیوں کہ کو سٹیٹس ہے کو سٹیٹس پھولنوں کنڈا کہنا نندہ ہے اپنے ہنکار کر کے اوڈے گوڑا نوں اوگنا مجھ بدلنا ماف کرنا کنڈے نوں پھول کہنا کشامد ہے میں دیکھ داں کئی واری خاص کر کے مرتک دے پو گانتے لوگ کی چوٹھی بڑی آئی بندے دی کری جانے پاہ میں آلہ درجے دا نکار آدمی ہوئے گرو گرانتی صاحبی جو ریکھ لوگے فضول ہے بھے کنڈے نوں پھول کہنا کشامد ہے پھولنوں کنڈا کہنا نندہ ہے کنڈے نوں کنڈا کہنا تے پھولنوں پھول کہنا نا نندہ ہے نا استت ہے میرا خیال ہے گل آپ جیلی پکڑوے چاہ گئی ہوئے میرے پاتشاہ کہنا ہے جن کی نندہ کوئی کیا کرے سب دوشت چاک مارا گرو رام صاحب رامدہ صاحب پاتشاہ کہنا ہے ہر جن رام نام گنگاو ہے جے کوئی نند کرائے ہر جن کی اپنا گن نہ گواو ہے کئی لوگ کہنے گریب آدمی آنوں آجاند ہے تھے لنگری چھ رو جھ روٹی کھان بہت بیکھنے میں تم گرو دے دردی سیوہ کری جا اگر تیرا ہردہ شود ہے یاد رکھی ایک دن گرو نے انہوں چکائی دینا ہے تو کچھ نہ کرے تو سیوہ کری جا کئی لوگ انہیں ایتھے آجاند ہے گرو دے کر روٹیاں کھانوا آستے اور کوئی کام نہیں ہے ہر جن رام نام گنگاو ہے جے کوئی نند کرائے ہر جن کی اپنا گن نہ گواو ہے لوگ تھے کہن گئی کہن گئے بڑے لوگ انہیں پرچارکانوں میں راگیاں میں اوٹھے روٹی نہیں مل دی بار آجاندے کہن دے کوئی گل تو میرے سدگرو کہہ رہے نے کرپہ کہہ رہے نے جن ہر سیتی من مانیا سب دوشت چاک مارا مارا جانے چاک مار مار کے آپ پہ کھلو جانگے یہ آپ پہ چاک مار مار کے کھلو جانگے انہیں تھک جانا ہے کیوں جس جان اوپر تیری کرپہ تس کو بپنا کو اوپا کھا ہے جس جان اوپر تیری کرپہ تس کو بپنا کو اوپا کھا ہے مہارا جانگے مہارا جانگے انہوں کوئی اوے کہہ کے واج نہیں مار سکتا بپ دا شبت سانسکریت پاہ شاہ تو آیا ہے بپر کہہ دنے برہمان نو تے لوگ آمتہ اور تہنکار چواز مار دنوں بامنا ہو رہا تو سدگرہ نے بانی میں چھ لکھ دیتا ہے جس جان اوپر تیری کرپہ تس کو بپنا کو اوپا کھا انہوں کوئی نرادری والے لفظ نال واج نہیں مار سکتا او دا مالک سوندہ پیہ ہندہ ہے تس ہی کہہ جی گرو گران سہیب نو پڑھو گے فقط نام دیو دی گوانڈن نے بڑی نرادری نال واج ماری یہ نام دیو نو پاڑ پڑوسن پوچھ لے نام آن نام دیو بھی نہیں آکھیا پورا نام بھی نہیں سکتا کیوں کیوں کہ امیر تے ہنکاری آدمی کڑھی کسے گریب دا پورا نام نہیں سکتا یہ بیماری ہے انہوں پاڑ پڑوسن پوچھ لے نام آن کا پہ چھان چھوائی ہو تو پہ دوگنی مجوری دے ہو مو کو بیٹی دے ہو بتائی ہو اندر ہنکار بول دا ہے پیسے آن دا تیرے نالو دوگنی مجوری دے دیا گی دس کے لئے کوئی مکان بڑھو آئی ہے ہنکار بول دا ہے پر صدکار یوگ پختنام دی جی باہ راج کہنے ری بھائی مہ راشتر وچ جاؤگے بمبے جاؤگے بھائی پہننو کہن دے نے پنجاب بھائی جاؤگے تے بھائی پر آنو کہن دے نے اے بولی آنے گرو گرنسا بھائی ساری ہیں ہی نے ری بھائی بیڈی دین نہ جائی آکھیں مستری اس طرح نہیں دیتا جان دا کیوں بیڈی پریت مجوری مانگا جے کوئی چھان چھوائے ہو یہ تے پیار دی مہی دوری مانگ دا پیسے نہیں مانگ دا پیار مانگ دا ہے لوگ کٹا ہم سب ہوتے تو رہا ہے تو اپن بیڈی آوے ہو تو سنسار وال کنڈ کر کے ہو دو والٹر مستری تیرے مگر مگر آپ ہی دوریہ بھیلے گا ستگرو جی کہہ رہے نے جان نانک نام تے آیا ہر رکھ نہا رہا ہے جنہ نے اس نام نو تے آیا ہے پرماتما انہ دا ہر ویڑے رکھا ہے ہر ویڑے رکھا ہے ستگرو جی گرو انگس صاحب جی مہاراج اس پاون اگلے سلوک وچھ کچھ بخش کر رہے نے سلوک محلہ دو جان ایک نہی داعت آپس تے جو پائی ہے بہت ڈونگے لفظ نے معاف کرنا شبد چھوٹے نے گر آئی بہت ہے بہت ڈونگے تھے ایک نہی داعت مہاراج بسمات بچھ کہہ رہے نے ستگرو کہنے یہ بھی کوئی داعت ہے اس ٹھنگناڑ کہہ رہے نے ایک نہی داعت یہ تُسی گربانی پڑھو گے مہاراج نے بڑی بخشش کر کے کدھر کدھر ایسے لفظ گندگ دیتے ہیں جوڑے بسمات بچھ لائے دیں سلسکرٹی سلوکہ میں جگرو ارجن صاحب نے ایک جا گیا کہا ہے اہو جسیہ رکھین گوپالا نانک روم نہ چھیت دیتے پائیس صاحب نے کہا ہے نا لادن پھنکتی چھیت ہی کرائے گا تو ان سمجھ آ جائے گا پائی جائے گی اہو جسیہ رکھین گوپالا نانک روم نہ چھیت دیتے مہاراج نے جننوں پرماتما رکھنا چاہے اے تھے اہو شبد مہاراج نے بسمات بچھاکیا ہے گرو ارجن صاحب مہاراج بسمات بچھلے گا ہے پرماتما جسنوں تُو بچانا چاہے او دا کوئی وال بھی بھنگا نہیں کر سکنا سیسکریتی سلوک اہو جسیہ رکھین گوپالا نانک روم نہ چھیت دیتے او دا کوئی وال بھی بھنگا نہیں کر سکنا جننوں تُو رکھنا چاہے جدے تے تُو بخشش کرے جدے تے تُو میرے احمد کرے تو میرے صدقر کا ایک نہی دات آپس تے جو پائی ہے آکھیا جیڑی چیز اپنی میند نہ لب گئی ہے کرم نہر مل گئی ہے پریاس نہر مل گئی ہے او دات نہیں ہو سکتی ہے او دات نہیں ہو سکتی ہے اور بڑی ڈونگی گل کر دیتی صدقر نے اے دو پنگتیاں نے بہت گیرائی رکھ دی ہنے سرو کہتے ہیں مہنانکر نے او دات نہیں ہے اے لفظ کچھ ایسے نے ایک ہے پریاس تے ایک ہے پرساد ایک ہے میند تے ایک ہے رحمت جیڑی چیز میں اپنی میند نہر بنا لیے میں انہوں گروہ دی رحمت دی کی لوڑے جیڑی میں اپنی پریاس نہر بنا لیے انہوں میں انہوں پر سادی کی لوڑے کرپا دی کی لوڑے کی لوڑے بڑی بخشش کر کے صدقر نے بخشش کیتی رحمت کیتی ہے اوہ میں تو اڈے سامنے رکھ لگا اتنے ہی دات آپس تے جو پائی ہے نانک سا کرمات ایک کرامات نہیں ہے شبد کرمات یہ فارسی رہ شبد ہے تو اڈے دیش دی پاشا ہے اتھے کرمات دا مطلب ہے بخشش مسلمان بخشش کرنے اللہ دا کرم ہے نانک سا کرمات ساہب تٹھا ہے جی ملا ہے آکھا جو گروہ تٹھ کے دے وے وہ بخشش ہے جیڑی اپنی مینت نال پیدا ہو جاؤ بخشش نہیں ہے اوہ میں تو اڈے سامنے رکھن لگا صدقر کرپا کرے کچھ آج کچھ کل کر لیں گے جی میں گروہ کرائے گا تو میں بنتی کرنا ہے تو انہوں جدو بچہ چھوٹا ہندہ ہے حالی اوہ دو میں انہی نہیں ہندی کیوں نہیں ہندی بھئی جدو بچہ چھوٹا ہندہ ہے تو اسی گریستی ہو میں میں گریستی ہیں بچہ ایک دو چار میں نیدہ ہوگے اوہ دے ویچ میں کوئی نہیں ہندی اس واسطے مہاراج نے آکھ ہے جدو تو رب دے نیڑے جائیں گا بال بدھ پورن سکھدائی جنہ کے تیری بچے والی بدھی نہیں بنے گی انہ چر تینوں پرماتما دا پیار بھی نصیب نہیں ہوئے گا بال بدھ بچپن والی بدھی تینوں بنانی پہے گی جے کر گروہ دی کرپا نالتو پرمیشن دے گروہ دے نیڑے ہونا ہے تے بچے لی بدھی کی ہے یاد رکھنا درانی جٹھانی آپس میں چھوٹے بچے کھیڑ دے اندھنے کو بیڑے چھوٹے بچے کھیڑ دے تے وہ بول دیا ہم ہی نہیں پر آ پر آ بول دے بھی نہیں پر بچے کھیڑ رہے نہیں قدوں جدوں چھوٹے دے وڈے ہو کے نہیں وڈے ہو کے نہیں جے کھیڑ دے پر آ پر آ بول دے نہیں درانی جٹھانی بول دیا نہیں بچے کھیڑ رہے ہیں بال بدھ میں آپ جنہوں بینتی کر آیا کیوں کیوں کہ حلی میر تیردہ گیان نہیں ہے میر تیردہ گیان نہیں ہے صدگر نے بانی مچ بکشش کیتا ہے بال بدھ بچ میدہ گیان نہیں دا کیونکہ میں نے چلنا ہے میری دیاس رہے تھے یہ تھوڑا جا وڈہ ہو گیا ہونے میری ماں تیری ماں میرا پیو تیرا پیو میرا کر تیرا کر میرا کھڑا ہونا میرا تیرا کھڑا ہونا لڑائی چگڑا مڈا جا وڈہ ہو گیا ہے صدگر جی کہہ رہے ہیں کرپا کر دینے بکشش کر دینے کدھرے سنگت بچ آ جائے اے جیو وڈہ ہو کے تے سنگت بچ آن کے شبد کر جائے چوٹ تے اے نوں پتہ لگے بھی میرا کنوں قید ہے میرا اس نوں قید ہے جا خریدیا ہوئے جا بنایا ہوئے نہیں تے میرے دی یاترہ نہیں ہو سکتی جا تے میں چیز بنایئے تے جا میں خرید لئیئے اے میری یہ جا میں کسی نوں ادین کر لیا ہے پیسے نل کرو اکل نل کرو بل نل کرو کلا نل کرو جا میں کسی نوں اپنے ادین کر لیا ہے تے جا میں خرید کر لیا ہے اے دو میرے ہیں انہوں گروہ دی سنگت بچاکے شبد دی چوٹ و جی بھئی یہ شریر تو بنایا ہے کہ کدھر ہو خریدیا ہے کنہوں میرا کہہ رہے ہیں تو اکھا بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے زبان تو کن بنا سکتا ہے تو آتھ بنا سکتا ہے تو پیر بنا سکتا ہے جا کدھر ہو بار ہو خرید سکتا ہے موں تے چپیڑ ماری گروہ دے شبد نے سنگت بچاکے اے دی میری تو دریشتی اٹھ گئی تیری تے چلی گئی میرا تو کچھ بھی نہیں میں تیاری پانٹ بگن کار دی چکی پھر داؤں گا ست گروہ کہہ رہے نیک نہیں دات کی تو آپ بنا سکتا ہے کن کی تو یہ جیب بنا سکتا ہے اکھا بنا سکتا ہے کھرید سکتا ہے کدھر ہو باوہاں تو بنا سکتا ہے چلو کچھ بھی ہے سواس کدھر ہو لے سکتا ہے میں ارز کر دینا چاہنا ڈاکٹر محمد اقبال سما ہو گیا بس ایک منٹ دیگال کر کے میں نووز پوری سواپتی کر رہا نہیں میرے سامنے کڑی دو تین منٹ باقی نے ڈاکٹر محمد اقبال بیٹھے سان ایک دن تے اللہ نو سمبودن کر کے کہنے لگے اللہ تعالی توں کوئی کسے نو کپڑے سوا کے دیتے نے ہو سگدہ توں کاؤٹن دا اکدہ بیج پیڑ ترتی ویچ پایا ہوئے بنصبتی ویچ پر کپڑے تے ہسی بڑھائے نے توں پیڑانتے تے اوٹھا تے ان بڑھائیے توں سویٹر شال تھوڑی کسے نو بڑھا کے دیتے نے ہسی بڑھائے نے توں جمین تے بڑھائیے توں کسے نو آنو گا کے دیتے ہوتے ہسی بڑھائے نے توں سونا تے پیدا کیتا ہے پاڑا ویچ توں کسے نو گینے بڑھا کے دیتے نے ہوتے ہسی بڑھائے نے تو کسی نو دروازے تے مکان بنا کے دیتے نے تو زمین تے پہاڑ سیمٹ دے بڑھائے نے مٹی بڑھائیے لکڑ درخ بڑھائے نے پس دروازے تے محل ماریاں تے اسا بڑھائے نے گندے رہے گندے رہے تھوڑی دیر بعد اکل ٹکانے تے آئی اپنے موں تے چپیڑ مار کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ میں نو معاف کر دیں یہ تو سانوی نہ بناندہ تے پھر اسی کی بناندے یہ تو سانوی نہ بناندہ پھر اسی کی بناندے سدگرہ رحمت کرنگے میں اے پنگتیاں بہت گہری پنگتیاں نے ایک نہیں دات آپس دے جو پائی ہے نانک سا کرمات ساہب تُٹھا ہے جو ملے جو میری بھدھی بچ میرے پاتشاہ ڈاک پہ جنگے میں تو آٹھے سامنے وندن دی نمانی جی کوشش ہو چکے گی سدگرہ میں رحمت کرنگے کرپا کرنگے اون والے سمیں اندر اپنا رحمتہ پریاستر تے ہاتھ رکھن آپ جی سنگتہ نے اسیس کرنی بینتون تائیاں پلنا میریاں جان کر کے بکش لینہ وڈیائی ستگرہ گروہ رنسیب جی مہارائی دی اس آدھ پرمیشر دی جان کے آپ نے اتے میرے ہردے بچ بسانواستے گروہ دے فتے راہی اسیس نل لیواجو واہے گروہ جی کا خانسا واہے گروہ جی کے